نئی صدھا پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ کوفہ کے کچھ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ آئے یہاں پہنچ کر آپس میں بحث کرنے لگے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں سے افضل کون ہے بعض لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل قرار دیا اور بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل قرار دیا ان میں ایک شخص جارود بن مولا بھی تھے ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ہیں اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا حضرت عمر فوراً ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو حضرت عمر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فضیلت اور فوقیت دیتے تھے اور ان کو اپنے کوڑے سے مارنے لگے یہاں تک کہ ان میں سے ہر شخص ان کے پاؤں پکڑ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا جاروت کہنے لگے اے امیر المؤمنین ہوش میں آئیے اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر آپ کو فوقیت دیتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اس مسئلے میں بھی آپ سے افضل ہیں یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غصہ تھنڈا ہوا اور وہ واپس چلے آئے جب شام ہوئی تو ممبر پر چڑھے اور اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد فرمایا خبردار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اس کے بعد کوئی شخص اگر کسی اور آدمی کو افضل قرار دے گا تو وہ جھوٹ گھڑے گا اور اس کی وہی سزا ہوگی جو ایک افطرہ پرداز کی ہوتی ہے الخلفاء الراشدون پیج نمبر 46